اسلام علیکم اچھا سی پی سی میں بہت زیادہ ایک کوئیسٹن بار بار پوچھا جا رہا ہے اور ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ جو سیکشن نائن ہے اس کوئیسٹن کو اٹیمٹ کیسے کرنا ہے یہ کوئیسٹن کیا چیز ہے اس کا حل کیا ہے کیسے آ سکتا ہے تو ہمارے استادوں کے استاد کہا کرتے تھے کہ مشتاق محل صاحب ہمارے استاد ہیں تو انہوں نے ہمیشہ ہمیں ایک بات کہی اور جو بعد میں ہمیں سمجھ آئی کہ صحیح کہتے ہیں کہ جو سیکشن نائن سی پی سی ہے نا یہ ہاف سی پی سی کہیں تو کم نہیں ہے اگر آدھی سی پی سی پوری کی پوری اگر پڑھنی ہے تو ہاف یہ ہے اور اگلا ہاف کون سا ہے آرڈر ٹوانٹی ون ٹھیک ہے یہ پوری سی پی سی یہ دو سیکشن ہیں جس بندے کو یہ سمجھ آ جائے کہ سیکشن نائن کیا ہے اور ایگزیکیوشن کیسے کروانی ہے وہ بندہ کبھی بھی مار نہیں کھائے گا کسی صورت میں بھی کیا سیکشن نائن کہتا ہے کہ سیول کوٹ ہیز آلٹی میٹ جیورسڈکشن یا اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹرائ آل سوٹس آنلیس بارڈ تو یہ جو ٹرائ آل سوٹس ہے ٹرائ آل سوٹس اب اس سے مراد کیا ہے یہی تو ایکچولی سمجھنے والی بات ہے اور پھر ہے کہ بارڈ دو چیزیں سمجھنے والی ہیں اس کے اندر بار کون سی ہے اور ٹرائ یہ سیول سوٹس کون سی ٹرائ کرے گا تو ٹرائ کے لیے اس نے کہا کہ سیکشن نائن کے اندر سب سے پہلی جو بات ہے وہ کیا ہے جی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سیول کوٹ کی جیورسڈکشن بنتی ہے یا نہیں بنتی تو میننگ دیر بھائے سب سے پہلا جو کویسٹن ہے وہ جیورسڈکشن کا ہے جس کا ہے جیورسڈکشن کا اب جیورسڈکشن جو ہے وہ ہم نے دیکھا جیورسڈکشن نمبر ون آپ کا ٹرائٹوریل ٹرائٹوریل اور نمبر ٹو پیکیونری اب دیکھئے ٹرائٹوریل جو رسڈکشن اور پیکیونری جو رسڈکشن دو چیزیں اس کے اندر شامل ہیں نمبر ون ٹرائٹوریل ٹرائٹوریل سے مراد ہے علاقائی علاقائی کس کو کہتے ہیں علاقائی سے مراد ہے کہ جس علاقے میں ہم نے اس جیورسڈکشن کو پڑھنے کے لیے سیکشن کون سا پڑھا ہوا ہے سیکشن پندرہ سے لے کر ایک کس تک ٹھیک ہے سیکشن فیفٹین ٹو ٹوانٹی ون اور پیکیونری کو پڑھنے کے لیے ہم نے سیکشن سکس پڑھا ہوا ہے سی پی سی کا اب دیکھیں ٹرائٹوری کس کی ہے کس طرح نہیں ہے اب میں نے جس سیکشن نائن کھولا ہے ابھی اب آپ دیکھتے جائیں گے کہ سیکشن نائن کھولنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا آپ کو پوری سی پی سی کھولتی جائے گی ٹھیک ہے پوری سی پی سی کیسے کھولتی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے ٹیریٹوریل جوزکشن کے اندر یہ بھی ساتھ میں دیکھنا ہے کہ آپ کا سیول کورٹ آرڈیننس سیول کورٹ آرڈیننس یہ بھی ٹیریٹری بتاتا ہے اور یہی پیکیونری بتاتا ہے ہے ٹھیک ہے جیسے کہ سیکشن سترہ اٹھارہ ٹھیک ہے اپلٹ جوزکشن بتاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے پہلے پیکیونری جوزکشن سیکشن نائن ہے اس کا کس کا سیول کورٹ آرڈیننس کا جو نائنٹین سیکسٹی ٹو والا ہے اچھا ٹیریٹریل ٹیریٹریل جوزکشن جو ہے یہ بہت میٹر کرتی ہے ٹرائے کرنے کے لیے اب دیکھیں اگر تو اس کی جیورسکشن نہیں تھی تو پھر وہ ٹرائے کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بارڈ ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو اگے جا کے ہم ایکسپریس بار کہتے ہیں اور ایمپلائیڈ بار کہتے ہیں بارہ دو والی بات آ جائے گی سر یہ اس میں سیول کورٹ آرڈیننس کا ہے اس کا کورس ہے نائنٹین سیکسٹی ٹو کا ٹھیک ہے دیکھیں ٹیریٹریل کو وہاں سے ڈیل کرنا شروع کرتا ہے سات آٹھ نو دس یہ سارے نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس یہ سارے سیکشن اسی کو ڈیل کر رہے ہیں نا یہ تو ایپلٹ یورسکشن کے لیے ٹھیک ہے یہ ایپلٹ یورسکشن ہے بات یہ ہے کہ سیول کورٹ نے جب کیس ٹرائے کرنا ہے تو ٹرائے کرنے کے لیے اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہوں گی تو پھر ٹرائے کر سکتا ہے آج صرف ہم اس بات کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ٹرائے کرنے کے لیے اس کے پاس یورسکشن ہونی چاہیے اور یورسکشن کھولیں گے تو بہت سارا کچھ کھولتا جائے گا اور بعض اوقات ہمارے ہیں آپ دیکھیں حرارکی آپ سیول کورٹ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات وہ کرتا ہے کون سن سکتا ہے سیول دعویٰ آپ کے سیول کورٹ کون کون سی ہیں اب دیکھیں بات پھر آگی کہ یورسکشن کے اندر وہ بتایا گا سیول کورٹ کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے سیول کورٹ کیا ہوتی ہیں جیسے کائنڈ اپ سیول کورٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ سیکشن کون سا ہے سیکشن اورڈیننس کا وہ کہتا ہے کون ہے سیول کورٹ سے دیسٹی کورٹ سے ٹھیک ہے اسی جیسے ہاں ٹھیک ہے نا اب اس نے کہا کہ اس کے اندر آگے مزید اس کو فرس کلاس سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس میں کر دیا گیا اب سوال یہ ہے اب ہم پڑھ رہے ہیں پنجاب سیول کورٹ آرڈیننس کیونکہ ویور میرے کراچی سے بھی ہیں پورے آل آور دا پاکستان اور آل آور دا ورلڈ دیکھتے ہیں تو میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں پنجاب کیا کہتا ہے پنجاب کے اندر اس وقت یا پورے پاکستان کے اندر اس اس نے یہ کہا کہ جناب سننا کیسے ہے کس کوٹ نے ہیرار کی ہم نے دیکھی سیول کوٹ سیول کوٹ ہیرار کی ہے پھر ڈیسٹک کوٹ ٹھیک ہے پھر ہائی کوٹ پھر سپریم کوٹ یہ سارے ہی کوٹس ہے نا ایکچلی چار ہی کائنڈز ہے نا کوٹس کی اب دیکھیں میں کہتا ہوں میں دعویٰ دائر کرنا چاہتا ہوں تو میں ڈریکٹ سپریم کوٹ چلا جاؤں شاباش یہ سیکشن یہاں پہ میں نے لکھا ہے پندرہ تو ہمارا پندرہ سیکشن پورے پاکستان کے اندر یہ کہتا ہے کہ سیکشن پندرہ کیا کہتا ہے کہ جب بھی سیول کوٹ میں آپ نے جاننا ہے تو جو لویسٹ لیول کا کوٹ ہوگا وہاں چلے جائیں گے اب سب سے پہلے تو تیریٹری دیکھنی ہوتی ہے آپ کو جب تیریٹری کا پتہ ہوگا کہ ہمارے ہاں ڈویزنز ہوتے ہیں اور سب ڈویزنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈسٹکس ڈویزن کے بعد ڈسٹک ڈسٹک کے بعد سب ڈسٹکس یہ سب ڈویزنز کا نام تحسیلوں کو دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے ہر تحسیل میں کوٹس ہیں آل موسٹ ٹھیک ہے اس تحسیل کے اندر جو کوٹس بیٹھی ہیں اس کے اندر کون کون سے ججز ہیں فرس کلاس سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس اب سب سے پہلے تیریٹری ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ اگر تحسیل لاہور ہے کہ لاہور کی تحسیلوں میں اس نے کا موڈل ٹون تحسیل الگ ہے فلاں اب جو ہے جو ہے کینٹ کوٹ کی تحسیل الگ ہے ٹھیک ہے لیکن اس وقت یہاں پہ یہ اس کو بائی فرکیٹ نہیں کیا گیا اس سارے ہم ایک ہیڈ کوارٹر پہ آتے ہیں ڈسٹک میں وہاں پہ سیول لیکن اگر ہم کسور میں چلے جائیں پتو کی میں چلے جائیں پتو کی کوٹس الگ ہیں کسور کی کوٹس الگ ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم اس سے باہر نکل ہے تو ہر تحسیل جیسے ابھی شادرہ کی تحسیل ہے یہاں پہ سیدھا آپ راوی کراؤس کرتے ہیں تو شادرہ کی تحسیل آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو فیروز والا کچہری جس کو ہم کہتے ہیں وہاں کی جو اب دیکھا یہ جائے گا کہ یہ پروینشل گورنٹ ان کنسلٹیشن دا ہائی کورٹ ٹیریٹری مختص کر دیتے ہیں کیا کہتے ہیں علاقائی ٹیریٹریوریل کو کیا کہتے ہیں علاقائی ٹھیک ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے لے کر یہ بانڈری یہاں سے لے کر یہاں تک جتنے محلے گاؤں آتے ہیں یہ سارے سیول جج اے کے پاس جائیں گے سپوز ٹھیک ہے اس سے اگلے جو ہوں گے یہ سارے یہ بی کے پاس جائیں گے سپوز اب ہوتا یہ ہے کہ یہ سیول جج کی بات نہیں ایکچولی یہ اس تحصیل میں آئیں گے یہ کس تحصیل میں آئیں گے تحصیل فیروز والا میں اس سے اگلہ یہ تحصیل شیخ پورا میں ہے اس طرح اب اس کے اندر پھر اگے آپ مختص جج بیٹھے ہوں گے ججز کے پاس جائیں گے تو اس ان کے ایک سینئر سیول جج بیٹھا ہوتا ہے وہ آگے ورک کو کیا کرتا ہے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے بزنس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے تو وہ سارا معاملات یہاں تھے یہ ٹیٹریٹوریل ہے اب ہم نے اس کو بھی دیکھا کہ ٹیٹریٹوریل کے اندر بعض اوقات مجھے ایک کمنٹ آیا ہوا تھا ٹائم کی شورٹج کی وجہ سے میں میں سارے کوئسٹن کو وہ نہیں کر پا رہا ہوتا تو اس سے پوچھا گیا تھا سبجیکٹ میٹر جیوز دکشن کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے سبجیکٹ میٹر جیوز دکشن وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں جی سبجیکٹ میٹر جیوز دکشن کی بات ہو رہی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ٹیٹریٹوریل کی اندر جیوز دکشن جو ہوتی ہمارے ہاں پاپٹی ہماری کہاں سیچویٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اب پراپٹی کی سیچویشن جو اب دیکھیں ایموویبل پراپٹی ہے ایموویبل پراپٹی ہے اب دیکھیں سبجیکٹ میٹر جو ہے میرا کہاں پہ ہے سبجیکٹ میٹر اب سبجیکٹ میٹر سے مراد ہے کہ جہاں میری پراپٹی ہے وہ سیچویٹ کرتی ہے وہ میری جیوز دکشن کون سی جیوز دکشن ہے سبجیکٹ میٹر جیوز دکشن ہے تو بات ہم پھر وہی کر رہے ہیں کہ ہم سیکشن نائن پڑھ رہے ہیں سیکشن نائن کے اندر ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات ہے جیوز دکشن کی کسی اس کی جیوز دکشن کی اور جیوز دکشن ہم نے کون کون سی پڑھی ہیں جی پیکیونری اور تیریٹوریل میں ہم نے تیریٹوریل کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں 15 سے 21 ہم نے یہ پڑھا ہے تیریٹوریل اور پیکیونری جس دکشن میں پیکیونری مالی اعتبار سے جتنی ویلیو ہوگی جتنا اس کا پیکیونری معاملات ہوں گے اب دیکھو فرس کلاس سیکنڈ کلاس مجیسٹر ہے نا جو ہے وہ کہتے ہیں سیول جیس تو سیول جیسے پنجاب کے اندر یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا پندرہ سے 21 سیکشن پندرہ کیا کہتا ہے کہ لویسٹ گریڈ اب لویسٹ گریڈ کیا ہے اب اگر دیکھیں تو اگر سیول سیول جیس فرس کلاس ہے فرس کلاس کیا کرتا ہے کاؤن کتنی سن سکتا ہے سیول جیس فرس کلاس کتنی سن سکتا ہے آن لیمیٹی ڈیو سکشن ہے ٹھیک ہے اور سیول جیسے سیکنڈ کلاس ہنجی 50 ملین نہیں ہے ہنجی پچاس لاکھ ہے 5 ملین ہے ٹھیک ہے 5 ملین ہے ٹھیک ہے یہ اس کی کیا ہے جو زکشن ہے اب آپ نے یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی جو سوٹ ویلیو ہوتی ہے جو آپ ڈیمانڈ کریں جو دعویٰ کر رہے وہ کس میں فال کرتا ہے تو اس کے مدابق اب جتنا بھی ہوگا اگر پچاس لاکھ سے اوپر جتنا بھی ہو وہ پھر فرس کلاس سنے گا یہ باتیں سب سے پہلے جو کوٹ نے جس کے پاس دعویٰ جائے گا وہ کامپیٹنٹ ہے سننے کو یا نہیں تو کامپیٹنسی سب سے پہلے دیکھی جائے گی اور کامپیٹنسی بنتی تیریٹرال تیریٹوریل سے اور پیکیونری لیمٹ سے یہ دونوں چیزیں ہیں تو وہ تیریٹوریل سکشن ہوگی ادھروائیس وہ سکشن نہیں ہے بعض اوقات ہوتا ہے ابجیکشن میں نے کہا کہ کہیں پہ سرٹینٹی نہیں ہوتی اگر یہاں پہ ہم راوی کروس کرے ادھر لاہور ادھر شہپورہ دو سے شروع ہو جاتے ہیں اب اگر ایک بندے کی زمین یہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو وہ کون سا جج سنے گا لیکن زمین ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے مدل وہ دو مرلے ہے یہ چار مرلے جگہ ہے تو تین مرلے ادھر ہے ایک مرلہ ادھر ہے تو کون سا جج سنے گا کیوں میٹ کوئی بھی سن سکتا ہے جس کی مرضی ہے لیکن اگر کسی کو ابجیکشن ہے تو وہ ارلیسٹ پوسیبل اپرچونٹی میں وہ ابجیکشن ریز کرے گا اور پھر وہ کیا کرے گا اس کو سال کرے گا اگر کسی نے ابجیکشن نہیں لیا تو بعد میں انٹرٹین نہیں کرے گی ایکسٹر آرڈینری سرکمسٹانسے جانت ہو سکتا دیکھ لے ادھر وائز وہ نہیں کرے گی اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آپ دعویٰ دائر کہاں کر سکتے ہیں اس نے کہا جہاں پہ سبجیکٹ میٹر ہوگا ایمویل پروپٹی ہے وہاں پہ یا جہاں پہ پارٹیز ریزائیڈ کرتی ہیں ورک پر گین کرتی ہیں ٹھیک ہے اب ٹیمپریری بھی ہو سکتا ہے کہ میں اگر میری پاس دو ریزیڈنسیز ہیں بزنس مین ہوں تو اگر میں یہاں کراچی مثلا اکثر بینک ہیں ان کی فرنچائزز ہوتی ہے اصل جو مین برانچ ہے وہ کراچی میں ہے تو لاہور میں بھی ان کی فرنچائزز ہے تو لاہور میں بھی ان کی جورسکشن ہے کراچی کراچی میں بھی ہے تو وہ جورسکشن کے اس کے مطابق وہ کیا کر سکتے ہیں کیس دائر کر سکتے ہیں اچھا سیکشن نائن کے اندر یہی چیزیں فالو ہوں گے اب بات ہے سیکشن نائن کے اندر دوسرے پارٹی اب پہلی بات پہلا پارٹ تو ہو گیا جورسکشن کا اب اس کے اندر اگر دونوں پارٹی کہتے ہیں جی ٹھیک کہتے ہیں سول لیتا جائے میں کوئی پرابلم نہیں تو وہاں پہ بھی سنا جا سکتا ہے تو اس کو کنسینٹ جورسکشن کہیں گے کہ یہ جو کونسی جورسکشن ہے کنسینٹ جورسکشن ہے objection to jurisdiction وہ ساری ہم نے چیزیں دیکھ لیں اب دوسرا پارٹ ہے بار والا کونسا بار اب کہتے ہیں ہم نے لکھا ہے انلیس بار اب بار بھی دو طرح کی کون کون سی ایکسپریس اور ایمپلائیڈ ٹھیک ہے اب ایکسپریس کیا ہوتی ہے اور ایمپلائیڈ کیا ہوتی ہے اب ایکسپریس کی اندر دیکھیں باز اوقات جورسکشن ساری بنتی ہوتی ہے بہت پروپٹی یہاں پہ سارا کچھ یہاں پہ لیکن سیول کوٹ نے جب کسی سپیشن لاؤ نے منہ کر دیا کہ یہ یہاں پہ دعویٰ نہیں سنا جائے گا جیسے فیملی لاؤ ہے تو اس کا سیکشن سیونٹین کہتا ہے کیا کہتا ہے سیونٹین کہ سی پی سی اپلائے نہیں ہوگا تو سی پی سی اپلائے نہیں ہوگا تو پھر کیا اپلائے ہوگا تو سی پی سی ہ introductory %%%%% cũng OF%%%%%%%$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ä%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% donc ez ہیں سی پی سی کے اندر اس نے کہا دعویٰ نہیں ہو سکتا اس نے کہا کیا نہیں ہو سکتا دعویٰ نہیں ہو سکتا تو دعویٰ نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہو سکتا ہے نیا دعویٰ نہیں ہو سکتا جب دعویٰ نہیں اس نے کہا مثلا اس نے کہا جیسے کہ سیکشن 11 اس نے دعوے سے منہ کر دیا سیکشن 11 کیا ہے ریس جیو ڈی کاٹا ٹھیک ہے اس نے کہا سیکشن 12 اس کیا ہے اس کو اسپریسلی بار گاتے اب 12 کے اندر دو طرح کی بارز ایک بارہ ون ہے ایک بارہ دو ہے بارہ دو تو سارے جانتے کہ اپلیکیشن دینی پڑے گی دعویٰ نہیں ہوگا کیا نہیں ہوگا نیا دعویٰ نہیں ہو سکتا کیا ہو سکتی ہے اپلیکیشن ہو سکتی ہے تو 12 کے اندر بھی بہت سری چیزیں 121 کے اندر کیا کیا چیزیں اس نے جیسے کہ ہم کہتے ہیں سیکشن 47 ہے اگر ایک دعویٰ ڈیسائیڈ ہو گیا تو ابجیکشن نہیں ہے سیکشن 47 ہو گیا وہ نیا دعویٰ بار کرتا ہے اس کے بعد سیکشن 144 ہے ون ڈبل فور وہ بار ہے ٹھیک ہے اسی طرح آرڈر ٹو رول ٹو ہے وہ بھی بار ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آرڈر نائن ہے وہ بھی بار کرتا ہے آرڈر ایلیون ڈبل کہہ میڈم آرڈر تھرٹین آرڈر تھرٹین رول آرڈر ایلیون رول نائن ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں جو کہ ایکسپریس لی بارڈ ہے سی پی سی کے اندر ٹھیک ہے اور بارہ دو بزاتے خود کیونکہ بارہ ہم نے لکھی دیا تو اس طرح کی بہت ساری پروینج سی پی سی کے اندر ہے یہی لکھ دیں تو مور دن اناف ہیں اب سوال آپ کا ہے کہ اس کو سوال وہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے ہے کہ سوال کوٹ ہے آلٹی میٹ جیوزکشن سوال کوٹ ہے آلٹی میٹ جیوزکشن اس کو الیبوریٹ کریں دیسکس کریں وہ کوئی ایکسپشن پوچھ لے گا کوئی چیزیں تو اس طرح بھی وہ پوچھ سکتا ہے ادر وائز سوال کوٹ ٹرائی آل سوٹس آنیس بارڈ والی بات ہے وہ چیزیں دوسرا ایمپلائیڈ کیا ہیں اب دیکھیں ایکسپریس اب سی پی سی کے ایکسپریس ہم نے پڑھ لیا اس کے علاوہ اور جو سپیشل لاؤز ہیں جیسے کہ کون سا ہے رینٹ ٹرائی بونل ہے رینٹ رسٹکشن آرڈیننس ہے وہ سپیسیفک کی بار کرتا ہے ٹھیک ہے رینٹ پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ ہے آپ کا فیملی کوٹ ایکٹ ہے اس کے بعد آپ کا لینڈ پنجاب لینڈ ریوینیو ایکٹ ہے اس کا ایک سو بہتر سیکشن ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہے نا فیملی کوٹ ایکٹ جو ہے اس کا سیکشن سترہ ہے بلائے کس طرح کے ساری چیزیں یہ بھی ایکسپریس بارڈ ہے ایمپلائیڈ کون سی ہیں کہ اس نے جیسے کہ کریمینل میں کریمینل کوٹ لاؤ ہے اس کے اندر یہ تو نہیں دکھا کہ سیول نہیں سن سکتا اس لئے کہ کریمینل کا کریمینل کوٹ سنیں گی تو وہ چیزیں ایمپلائیڈ میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی جیسے ایکس ایف لیجسلیچر ہیں تو لیجسلیچر کے ایکس کیا ہوتے ہیں وہ انہوں نے ایمپلائیڈ لی بار کر دیا کہ اس کے اوپر وہ چیزیں نہیں آئیں گی تو ایمپلائیڈ وہ ہوتا ہے جہاں پہ اس لاؤ کی اندر ایمپلائیڈ کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جہاں کسی لاؤ میں یہ لکھ دیا جائے کہ یہ کوٹس ساری کی ساری مطلب وہ کہے کہ یہ سروس ٹرائیبنل ہے سپوز تو وہ سروس کی کیس ہم سنیں گے سروس ٹرائیبنل سنیں گا تو جب سروس ٹرائیبنل آرٹیکل دو سو بارہ کے تحت بن جاتے ہیں تو پھر وہ ہی سنتے ہیں ٹھیک ہے نا وہاں پہ اگر یہ نہیں لکھا ہوا کہ سیول سی پی سی نہیں سن سکتا تو پھر وہ کیا ہے ایمپلائیڈ بار ہے ایکسپریس بار نہیں ہے تو ایمپلائیڈ بار کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے ٹھیک ہے اور کوئی سوال آپ کا سیکشن نائن کے متعلق یہ سیکشن نائن ہے جی ٹھیک ہے اس میں پیکیونری جوزکشن اس کے اندر اور جتنی بنا لو مین دوئی ہیں پیکیونری اور تیریٹوریل تیریٹوریل کے سب میں کہیں بھی چلے گا جتنی بھی بنا لو وہ بن سکتے ہیں یہ ٹھینکیو ویری مچ کہیں мы ٹھیک ہے ہی رسی دیرتوریل